بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین ہماری گفتگو لمعاش شم کے کتاب القصاص میں ہے اور کتاب القصاص کی بھی تیسری فصل اللواحق کے بارے میں ہے اور لوحق میں انہوں نے پہلا مسئلہ یہ کہا تھا کہ قتل عمدی میں قصاص ہی کرنا ہے مگر یہ کہ وہ اس قصاص کے اس قاتل پر آپ دونوں پارٹیاں راضی ہو جائیں تو شریعت ان کی رضایت پر دیت کو رکھتی ہیں یہ تو شریعت کا حکم قصاص کا ہے ابھی آج کے درست میں یہ پڑھتے ہیں کہ جو قصاص کرتا ہے کیونکہ آج کل تو لوگ مرگی بھی زبانی کر سکتے ہیں تو قصاص کرنے کے لئے بھی ایک مزدور رکھنا پڑتا ہے جس کو عام طور پر جلاد کا نام دیا جاتا ہے اس جلاد کی مزدوری کون تھے گا فرماتے ہیں اس کی مزدوری بیت المال میں ہے کیوں بھائی اس لئے کہ بیت المال اسی لئے تو جو ہے کیا ہے جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسئلہ مسلمین کے لئے استعمال ہو اور یہ قصاص کرنا اہم مسئلہ مسلمین میں سے ہے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جس بندے کو قصاص کرانا تھا یعنی کیا ہے جو ولی مقتول تھا وہ مر گیا تو کہتے ہیں جیسے اس کی اور ملکت میراس میں جائے گی اسی طریقے سے یہ حق کے قصاص بھی میراس میں جائے گا صرف بیوی شہر اس حق کے قصاص میں وارث نہیں بنتے ہیں پھر ایک قول کے مطابق کہتے ہیں قصاص ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں یا جو مونس ہیں وہ اس حق کی وارث نہیں بنتی صرف جو ہے کیا ہے باپ یا جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر ولی ایک تھا مقتول کا وہ جلدبادی کر سکتا ہے کہ ساتھ میں کہتے ہیں جلدبادی کی اجازت تو نہیں ہے کیونکہ امام سے اذن لینی پڑے گی لیکن اگر اس نے جلدبادی کر دی تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور ظاہراً لما میں یجوز کریں لا یجوز نہیں کریں یعنی مبادرت کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے ہم نے مقتول کے ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اس قسم کا کام کر سکتا ہے اس کے بعد پھر ایک اور قول ہے کہ اگر اس مقتول کے ولی کچھ حاضر ہیں اور کچھ غیر حاضر کیا حاضر کے ساتھ کر سکتے ہیں کہتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن غیر حاضر اگر آکے دیت مانگیں تو اس کے ساتھ والے کو دیت دینی ہوگی وہ تو مر گیا اس نے تو ایک بندہ قتل گیا اس کے بدلے میں قتل ہو گیا تو یہ جس نے قساس کیا ہے اس کے بعد پھر فرما دے کہ اگر کوئی بندہ قتل ہو گیا اور اس کا ولی جو ہے کہا ہے چھوٹا ہے تو اب وہ ولی قساس کر سکتا ہے یا نہیں یا ولی کا دادا وغیرہ قساس کر سکتا ہے کہتے ہیں ظاہراً اس کے بلوگ تک کا انصار کیا جائے گا بالک ہونے کے بعد اس کی مرضی ہے قساس کرتا ہے تو بھی ٹھیک اگر نہیں کرتا تو بھی ٹھیک لیکن ایک قول کے مطابق اگر مسلحت بچے کی اس میں ہے کہ اس کے مسلحان جو ہے کہا ہے اس مقتول کا قساس کیا جائے تو جو اس بچے کا ولی ہے وہ اس مقتول کو قساس مسلحت کی صورت میں کر سکتا ہے ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت و اجرت المقتص قساس کرنے والے کی مذہوری من بیت المال بیت المال سے دی جائے گی لئنہو من جملت المصالح اس لیے کہ جناب یہ اجرت دینا یہ بھی مسلحتوں میں سے ایک مسلحت ہے مسلمانوں کی یا معاشرے کی فَإِن فَقَدَ بَيْتُ الْمَال پس اگر بیت المال موجود ہی نہ ہو اوکان ہوناک یا بیت المال بھی موجود ہے لیکن وہاں پر ایک اور ایسا کام آ گیا ہے جو کساس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اوکان ہوناک ماہو اہمو من ہو من ہو کی ضمیر جائے گی اجرت المقتص کی طرف ہو اب اجرت کی طرف ہو مذکر کی ضمیر کیوں جائے گی بھائی آپ جو بھی توجیح کریں نچوڑ یہ ہی نکلے گا کہ صد سگر مثلا بادر کمزور ہیں اگر وہاں دو روپے یہ خرچ کیے جائیں گے تو بادر مضبوط ہو جائیں گے وَدَفِ عَدُوْ وَرْدُشْمَنْ کا دفاع ہو جائے گا وَلَمْ يَسْأَلْهُمَا اور بیت المال اتنا نہیں ہے کہ اس سے کساس کی بھی مذہوری دی جائے اور جو ہے کہ بادر بھی مضبوط کیا جائے فَأَلَلْ جَانِي تو جس نے جنایت کی ہے ولی مقتول نہیں بلکہ جانی کو کہیں گے پہلے مذہوری دو یہ جو تمہیں مار رہا ہے اس کے مارنے کی لَأَنَّ الْحَقَّ لَاظِمُنْ لَهُ اس لیے کہ کساس ہونا ایک ایسا حق ہے جو ضروری ہے اس جانی کے لیے جب اس کے لیے ضروری ہے فَتَقُونُ مَعُونَتُهُ عَلَيْهِ تو اس کساس کا خرچہ بھی اس جانی پر ہوگا وَقِيلَ عَلَى الْمَجْنِ عَلَيْ اور یہ ایک قول کہتا ہے کہ نہیں بھائی مجنی علی یعنی جس پر جنایت وارد کی گئی تھی وہ مذہوری دے گا کساس کی کیوں لَأَنَّهُ اس لیے کہ یہ کساس لِمَسْلَحَتِهِ مَجْنِ عَلَيْ کے مسلحت کے لیے ہے وَيَرِسُهُ اے الْقِسَاسِ اور کساس کا وارث بنے گا وارث المال کوئی بندہ جو اس میت کے مال کا وارث بن رہا ہے مطلقہ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے وارث نسبی ہو چاہے وارث سببی ہو إِلَّا زَوْجَنِ صرف بیوی شوہر جو کہا ہے کساس کے وارث نہیں بنے گے یعنی اگر ایک مرد قتل ہو گیا اب اس مرد کے قاتل کو کساس میں قتل کرنا چاہیے تھا اس کے بیٹے کو بیٹا بھی مر گیا اب اس کا کساس میراس میں آئے گا لیکن مقتول کہ بیوی کو کساس کا حق نہیں ملے گا لعمومِ آیتِ اولِ الْأَرْحَام اس لیے کہ اولِ الْأَرْحَام والی آیت عمومیت رکھتی ہے کہ تمام رشتہ داروں کو یہ حق ملے گا خرج منہ زوجان بالعجمع اجمع کے ذریعے اس عموم سے خرج ہو گا بیوی شوہر وَيَبْقَلْ بَاقی تو بیوی شوہر کے لئے باقی سب کے سب جو کہیں وہ باقی رہیں گے ان کو کساس میں حق ملے گا وَيَجُوزُ لِلْوَلِجِ الْوَاحِدِ اور جائد ہے ایک ولی کے لئے خب کہنے علیوں میں پتھ رہا کہیں اور جائد ہے کہیں اور جائد ہے ہاں کہیں اور جائد ہے جائد ہے جائد ہے جائد ہے جائد ہے تجいزار نبور پخش لیے جائد ہے یہ دیکھلے ہو تو کھونے نہیں کھونے تو آئے ہیں نہیں تو جب پھر دمتہ میرا میرا موسیقی 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 فیب کل باقی تو باقی جو ہیں وہ اس عموم میں باقی رہیں گے وقیلہ اور کہا گیا ہے ترسہو الاسبتو اس قصاص کے وارث ہوں گے اسبہ اسبہ کون ہے وَهُمْ الْعَبْ باپ ہے اس مقتول کا وَمَنْ تَقَرَّبَ بِالْبَابِ اور جو باقی رہے ہیں اکیلِ ولی کے لیے یعنی مقتول کا اور کوئی ولی ہی نہیں ہے المبادرتو علی الاقتصاص کہ وہ جلدی سے اس قاتل کا سر اڑا لے جانی جانی کا قصاص کرے من غیرِ اذنِ الامام امام سے بھی اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے لِقَوْلِ تَعَلَى اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا ہم نے مقتول کے ولی کے لیے یہ اس قسم کا حق دیا ہے لِأَنَّهُ اس لئے کہ قصاص کرنا حق کو ہو اس ولی کا حق ہے وَالْأَصْلُ بَرَاتُ زِمَّتِ فِرَمْ شَكْ کرتے ہیں کہ یہ حق حاصل کرنا متوقف ہے جناب امام کی اذن پر یا نہیں تو فرمتے اصل جو ہے یہ ہے کہ بری و ذمہ ہیں مِنْ تَوَقْفِ اِسْتِفَائِ الْحَقِ کہ یہ حق متوقف ہو اَلَا اِسْتِعْزَانِ غیرِ الْمُسْتَحِقِ ایک ایسے شخص کی اجازت پر جس کا حق نہیں ہے اکساس کا امام کا تو حق نہیں ہے کیونکہ میرا باپ قتل ہوا ہے وَإِنْ قَانَ اِسْتِعْزَانُهُ أَوْلَا اگرچہ بہتر ہے کہ امام سے اذن لی جائے کیوں لِخَطَرِ ہی اس لئے کہ یہ کام جو ہے نا بہت اہمیت والا ہے خطر سے مرد تو اپنا اردو والا خطرہ نہیں ہے وَإِحْتِعَاجِ الْنَظَرِ اور اس کام میں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی سرپرستی کرے وَخصوصاً فِقِصَاز سے طرف خاص طور پر جب ہم کسی کے عضو کا کساز کرتے ہیں کیونکہ ہم غصے میں ہوتے ہیں ایسے نہ ہو کہ جناب ایک ہاتھ کی جگہ پر دونوں ہاتھ کات لیں لِأَنَّ الْغَرَزَ اس لئے کہ ہماری غرض جو ہے کیا ہے جناب ہماری اس سے غرض جو ہے کیا ہے وہ بقاء نفس یہ ہے کہ اس شخص کی نفس جو ہے کیا باقی رہے وَلِمَوْزِ الْاِسْتِفَا حدودن اور جہاں سے یہ ہم کساز کرنا چاہتے ہیں اس کی حدود ہیں ٹھیک ہے پانچ انچ ہے چار انچ ہے کتنے چوڑی وہ زخم ہے کتنے لمبا ہے لَا يُؤْمَن مِن تَخْتِيهَا امن نہیں ہے کہ کہ کہیں ان حدود سے تجاوز نہ کر جائے لَغَيْرِهِ غَيْرِ امَامُ وَذَحْبَ جَمَعْتُن اور ایک جماعت نے نظریہ دیا ہے الَوُجُوبِ اسْتِذَانِ کہ واجب ہے امام سے اذن لی جائے یہ ایک گروپ کا نظریہ ہے سب کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ امام سے جو ہے کیا ہے جناب اجازت لی جائے مطلقہ مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ چاہے طرف کی تعذیر ہو چاہے فل جسم کی تعذیر ہو فَيُؤَذَرْ لَوِسْتَقَلَّ تو پھر تعذیر کی جائے گی اس ولی مقتول کی لَوِسْتَقَلَّ اگر اس نے جو ہے کیا ہے مستقل طور پر کسات کر لیا وَأَتَدَّ بِهِ اور اس نے جو ہے کیا ہے جناب یہ گویا کہ عادت بنا لی اپنی ویسے تو وَأَتَدَّ بِهِ اس پر کچھ تجاوز کر لیا اگر تجاوز کر گا پھر تو کسات ہوگا وَأَتَدَّ بِهِ کا بس مطلب یہ ہے کہ اس نے ویسے عادی کے ساتھ کیا ہے لیکن اس کے باوجود تعذیر ہوگی وَإِنْ قَانُوا جَمَاعَتًا اگر اس مجنی علیہ کے اولیاء جماعت ہوں ایک نہ ہو تو توقف الاسطفاء یہ کسات کا حاصل کرنا متوقف ہے اَلَا اِذْنِهِمْ اَجْمَعَتْ انہیں سب کی سب کی اجازت پر سوہ انہیں کانو حاضرین چاہے وہ سب کے سب جو ہے کہ وہ حاضر ہوں اب پھر کرتے ہیں انمیلت انگلیوں کے حساب سے یہ انگلیوں کے حساب سے کیا مطلب ہے ظاہراً اس کو یا تو آپ تاقید کا لفظ لیں یا تو یوں کہیں کہ جناب وہ سب اس میں شریک کریں گے لِتَسَاوِيْهِمْ فِى سُلْطَان اس لیے کہ اس سلطان میں یعنی اس حق حاصل کرنے میں سب وہ مصاوی ہیں وَلَا اِشْتَاقِ الْحَقُ اور قِسَاس کا حق بھی مشترک ہیں فَلَا يَسْتَوْفِيهِ بَعْضَهُمْ تو یہ حق حاصل نہیں کریں گے ان اولیاء میں سے باز وَلَا اَنَّ الْقِسَاسِ مَوْضُونَ لِتَشَفِي اور قِسَاس جو ہے وہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ دل تھنڈی ہو کہ ہمارے بابا کو اس لیے نقصان پہنچایا تھا وَلَا يَحَسُلْ اور یہ دل کا تھنڈا ہونا حاصل نہیں ہوگا بفعل الباز اگر دو بھائی یہ کام کر دیں باقی پانچ بھائی دیکھیں بھی نہ وَكِيلَ اور کہا گیا ہے اور اس کے قول کی قائل جو ایک جماعت ہے مِنْ هُمِ الشَّيْخُ وَالْمُرْتَضَى اس جماعت میں سے شیخ توسی بھی ہیں اور جو ہے وہ مرتضہ ذہن سید مرتضہ بھی ہے مُدْعَيْنَ الْعِجْمَاعَ مُدْعَيْنَ کیونکہ نونِ تسنیہ ہے تو پھر ہم اس کو مقصور پڑیں گے یا تو مُدْعَيْن کہیں کہ یہ جماعت اور یہ سب دعویٰ کرتے ہیں اجماع کی لِلْحَاضِرِ وہ کیا بات ہے ان کا قول کیا ہے کہ جو شخص حاضر ہے اس مقتول کا رشتدار اولیاء میں سے الاسطفاء اس کو قساس حاصل کرنے کا حق ہے من غیر ارتقاب حضور الغائب غائب کے حاضر ہونے کے انتظار کی کوئی ضرورت نہیں ہے ولا استیزان ہی اور غائب سے اذن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وَيَضْمَنُ الْمُسْتَوْفِي یہ قساس کرنے والا زامن ہے حصہ صالباقین من دیتیں دوسرے لوگ جو کہ اس مقتول کے ولی تھے اور ابھی موجود نہیں ہیں تو ان کی دیت یہ دے گا اگر وہ راضی نہیں ہے قتل پر لِتَحَقُقِ الْوِلَایَتِ لِلْحَاضِرِ اس لیے کہ یہ ولایت بر قساس متحقق ہو چونکہ اس حاضر بندے کے لیے فَيَضْنَاوَلْهُ الْأُمُومُمُوا تو اس حاضر کو شامل ہو جاتا ہے قساس والے عمومی دلیل وَلِبْنَا الْقِسَاسِ اللہ تغلیب کہتے ہیں اور کساس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اس پر تغلیب پر یعنی جو بندہ کساس چاہتا ہے اسی کو جو ہے کہ اہمیت دی جائے گی اگر دوسرے معاف بھی کریں تو ان کی بات کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا ومن سمم اسی تغلیب کی وجہ سے لا يسکتو کساس ساکت نہیں ہوگا بے افول بعضے اگر بعض معاف کر دیں کچھ مال لے کر او متلکن یا بغیر مال کے معاف کر دیں بلکہ جو باقی بچ گئے ہیں معاف کرنے سے ان کو کساس کا حق ہے جبکہ قاتل نے اپنے کچھ نفس کو بچا لیا ہے دوسرے کے معاف کرنے سے فہونا اولا معافی کی صورت میں بھی کساس کر سکتے ہیں فہونا یہاں تو کوئی معافی ہوئی ہی نہیں ہے بہتر ہی کہ اولا قتل کر سکتے ہیں وَتَظْهَرُ الْفَائِدَتُو کہتے ہیں انہیں دونوں قولوں کا فائدہ کیسے ظاہر ہوگا ایک قول یہ تھا کہ دوسروں کے آنے کے بعد کساس کرے دوسرا یہ تھا نہیں پہلے بھی کساس کرنا چاہے تو کر سکتا ہے فرماتے ہیں فِي تَعْذِيرِ الْمُبَادِرِ 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 الْاَدْمِهِ اگر ہم سب کا ہونا شرط مانتے ہیں تو جس نے جلدی کی ہے اس کے ساتھ میں اس کو تعذیر ہوگی وَأَدْمِهِ لیکن اگر ہم شیخ توسری والوں کا قول مانیں تو پھر اس کو تعذیر نہیں ہوگی اَمَّا قَتْلُهُ فَلَح بھائی اس قساس کرنے والے کو قتل تو نہیں کریں گے لِأَنَّهُ اس لیے کہ جس کا قساس کیا گیا ہے وہ محضرن بِنسبتِ الْاہِ اس کا خون رائے گان تھا اس شخص کی نسبت وَلَوْ قَانَ الْوَلِيُّ سَغِيرًا اگر مقتول کا ولی سگیر ہے وَلَهُ عَبُنْ اَوْ جَدُنْ اور اس بچے کا کوئی باپ بھی ہے اور جد دادا نانا دون ہو سکتے ہیں مثلا بچے کی ماں کو قتل کیا گیا تھا تو اس کا ولی یہ بچہ ہوگا لَمْ يَقُنْ لَهُ تو اب وہ بچے کے ولی کے لئے کوئی حق نہیں ہے باپ اور دادا میں سے الْاستِفَاعُو کہ وہ قساس حاصل کریں الْاَبُلُوْ گئی جب تک یہ بالک نہیں ہوتا ہے لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ اس لیے کہ قساس کا حق اس بچے کا ہے وَلَا يُعْلَمْ اور معلوم نہیں ہے مَا يُرِدْهُ کہ بچہ کیا ارادہ رکھتا ہے ہینِ ذِن جب تک وہ سگیر ہے لِأَنَّ الْغَرَدَ تَشَفِي اس لیے کہ قرد یہ ہے کہ وہ بڑا سے ختم ہو جو میرے کسی رشنے دار کے قتل کی وجہ سے ہوئی تھی وہ تڑپ ختم ہو وَلَا يَتَحَقَّ یہ تشفی وجود پہ نہیں آئے گی بِتَعْجِيلِ ہی اگر کساس میں جلدی کی جائے کب لہو اس سگیر کے بالک ہونے سے پہلے ہے وَحِينِ ذِن چلیں بھائی نہ بالک جب تک بالک ہو اس کو کساس نہیں ہوگا تو یہ کہا جائے فَيُحْبَسُ الْقَاتِل قَاتل کو جو ہے کیا ہے جیل میں ڈالا جائے گا حتی یہ بلوگا سبھی یہاں تک کہ وہ بچہ جو ہے کہ بالک ہو جائے بالک ہونے کے بعد وہ بچہ فیصلہ کرے گا کہ وہ قتل کرنا چاہتا ہے یا چھوڑنا چاہتا ہے رسول اللہ لہ محمد وآلہ محمد